پاکستانی نجاد اسٹریلیوی بلے باز اسمان فوجہ نے پاکستان کے خلاف پر ٹیسٹ کے دوران فلسطینیوں سے اظہاری یک جہتی پر آئی سی سی کی جانب سے چارج اور سرزنش کی جانب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے جو تو پر میں نے غزہ کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ میرے احساسات کی ترجمانی تھی انہوں نے اپنا یہ بقاعدہ ویڈیو بیان بین الکوامی کرکٹ کانسل کی جانب سے پر ٹیسٹ کے دوران فلسطینیوں سے اظہاری یک جہتی کرتے ہوئے بازو پر سیاہ پٹی باننے پر چارج کی جانے کے بعد جاری کیا اسمان فوجہ کا کہنا ہے کہ میرا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے لیکن یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے میں مذہب کو کھیل سے الگ رکھتا ہوں اور میں نے ہر ممکن حد تک محتاد انداز میں اظہاری یک جہتی کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ معاملہ میرے دل کے قریب ہے اپنے بیان میں اسمان فوجہ نے کہا کہ میں ہر ممکن حد تک سب سے زیادہ قابل احترام فریقے سے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے اپنے جوتوں میں جو کچھ لکھا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچا کہ میں کیا لکھنے جا رہا ہوں میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ میں عبادی کے مختلف حصوں مذہبی عقائد برادیوں کو الگ نہیں کرنا چاہتا ہوں لہٰذا میں نے مذہب کو اس سے باہر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں انسانی مسائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق آرٹیکل ایک کے بارے میں بات کر رہا ہوں لفظی طور پر یہی اس کا نچوڑ ہے میں نے صرف اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر اس چیز کا تصور کیا تھا یہ سب کہتے ہوئے ان کی آواز بھار آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بات کرتے ہو جذباتی ہو جاتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں میرا کوئی پوشیدہ جنڈا نہیں ہے ہاں میں خوبصورت ملک میں رہتے ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا میں باہر جا سکتا ہوں مجھے کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچے بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں میں صرف باقی دنیا کے لیے یہی چاہتا ہوں